بسم اللہ الرحمن الرحیم اوورسیز پاکستانیز کوشش یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز اس میں شرکت کریں اور ایک ایسا ایک پروڈکٹ آپ نے دیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز اس میں سے نفع بھی کما سکتے ہیں اور اسی نفع کماتے کماتے اپنے ملکے بھی مدد کر سکتے ہیں بڑا اچھا آئیڈیا تھا اور میں ویسے یہ سمجھتا تھا کہ اوورسیز پاکستانیز جو نفع تھا وہ روپائے میں بھی لے سکتے تھے لیکن آپ نے ان کو ڈالرز کی بھی آپشن دے دی ویسے میں اوورسیز پاکستانیز کو کہوں گا کہ روپائے لینا ڈالرز نہ لینا جو نفع ہے پہلے میں اوورسیز پاکستانیز کے پر بات کروں کیونکہ میں بہت دیر میں بھی اوورسیز پاکستانی رہا ہوں کیسے رہا ہوں یونیورسٹی کے بعد میں انگلنڈ میں پروفیشنل کرکٹ کھیلی کوئی اٹھارہ سال تو اٹھارہ سال جو میری گرمیاں تھی وہ انگلنڈ میں تھی وہاں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا اور پھر جب ٹور بھی کرتا تھا پاکستان ٹیم سے تو جہ در بھی میں دنیا میں جاتا تھا وہاں اوورسیز پاکستانی سے واسطہ پڑتا تھا تو انہوں میں میں نے کیا چیز دیکھی سب سے زیادہ سب سے زیادہ میں نے یہ چیز دیکھی کہ ان کو اپنے ملک سے بہت محبت تھی اور ان کو ملک کی قدر بڑھتی جاتی تھی جتنی دیر وہ باہر رہتے تھے اتنا وہ اپنا ملک کو یاد کرتے تھے کئی جگہ میں نے دیکھا کہ مجبوری میں لوگ باہر گئے اس لیے کہ یہاں روزگار نہیں تھا اور وہاں پھر جا کے انہوں نے نوکریاں کی دو دو تین تین شفٹ لگائیں بہت محنت کرتے تھے اور پھر وہ سارا وقت یہ سوچتے تھے کہ میں جب اتنا پیسہ کمال ہوں گا میں واپس جاؤں گا پاکستان اور پھر میں وہاں اور یہاں گھر بھی لے لیتے تھے گھر بھی بنا لیتے تھے گاؤں میں اپنے جدر سے بھی آئے لیکن ان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ میں ایک دن واپس جاؤں گا اور میں پھر پاکستان میں خوشحال طریقے سے رہوں گا انفورچنلی زیادہ تر جب ان کے وہاں بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے تھے ان کو مشکل پڑ جاتی تھی بچے واپس نہیں آنا چاہتے تھے وہ وہاں کے سکولوں کے پڑے ہوتے تھے یہاں جسٹ نہیں کرتے تھے تو میں نے بڑی یہ بھی ٹریجڈی دیکھی کہ وہ پھر بچوں کی وجہ سے وہاں رہ جاتے تھے اور سارا وقت پاکستان کو یاد کرتے تھے وہ پاکستان کر دیتے تھے پاکستان کی آپس میں ملتے تھے وہ پاکستانی فلمیں دیکھتے تھے پاکستانی سوسائٹیز بن جاتی تھیں ہمیشہ ان کو تکلیف ہوتی تھی کہ پاکستان جب ہارتا تھا جتنا ان کو دکھ ہوتا تھا شاید پاکستان میں ہمیں اتنی گالیاں نہیں پڑتی تھیں جتنے میں ان کی شکلیں دیکھتا تھا رنج ہوتا تھا ان کو تو پیٹری آٹیزم تھی ملک کی تکلیف تھی جب ملک میں مشکل میں جاتا تھا کوئی کچھ تو سب موبلائز ہو جاتے تھے ہر ملک کے کاؤز کے لیے پیسے جمع کرتے تھے میں نے جب شوکت حانم کے لیے پیسے کٹھے کرنے شروع کیے تو یہاں پاکستان میں بڑا مشکل تھا پیسہ کٹھا کرنا اوورسیز پاکستانیز نے سب سے پہلے مجھے پیسہ دیا اور پیسہ ہی نہیں دیا جب ہسپٹل کھلا تو اوورسیز پاکستانی ڈاکٹرز آئے شوکت حانم میں کام کرنے کے لیے کیونکہ کئی فیلڈ میں ایکسپرٹیز نہیں تھی پاکستان میں تو وہ وہاں سے لوگ آئے اور یہ آج بھی شوکت حانم کی ما شاء اللہ کامیابی اس میں اوورسیز پاکستانیز کا بہت بڑا ہاتھ ہے ابھی بھی جو ہمارا خسارہ ہوتا ہے ہر سال ستر سے اسی فیصد مریضوں کینسر کے مریضوں کا مفتلاج کرنا وہ تقریباً کوئی چھے عرب روپیہ ہے اس میں سے تقریباً آدھا اوورسیز پاکستانیز بھیجتے ہیں ہر سال یہ جو خسارہ ہوتا ہے تو میں جانتا ہوں اوورسیز پاکستانیز کو میں میری کرکٹ کی وجہ سے بھی جانتا ہوں پھر شوکت حانم کی وجہ سے پھر نمل اور پھر وہ زیادہ تر اوورسیز پاکستانیز تحریک انصاف میں بھی آگئے تو اس لیے میرا ان سے بڑا اچھا ریپو ہے یہ جو ہم بارن لانچ کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے میں اوورسیز پاکستانیز کو جب سمجھاتا ہوں کہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ ملک کا پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کا سب سے مشکل ٹائم ہے مشکل ٹائم کیوں ہے کبھی بھی پاکستان میں کسی گورنمنٹ کو اتنے ڈیفیسٹس کا سامنا نہیں کرنا پڑا کوئی بھی گورنمنٹ نہیں آئی جو ائرلائن سے لے کے بجلی سے لے کے گیس سے لے کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ فسکل ڈیفیسٹ کبھی اتنے بڑے ڈیفیسٹ کسی گورنمنٹ نے نہیں فیس کیا تو مشکل وقت ہے لیکن میں اپنے اوورسیز پاکستانیز کو خاص طور پر کیونکہ وہ زیادہ تکلیف رکھتے ہیں زیادہ تر ساری تحریک انصاف کے میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مجھے یہ پانچ مہینے میں میں نے پاکستان کو دیکھا ہے اندر سے کبھی پہلے تو ہم باہر سے دیکھتے تھے نا ہمیں پتا ہی نہیں تھا ہمیں پتا ہی نہیں تھا کہ کیا ادارے میں کیا ہو رہا ہے ہم تو ایک آؤٹسائیڈرز تھے انفورمیشن بھی غلط ملتی تھی اندر آ کے جو ہمیں پتا چلا ہے میں آپ کو یہ کہوں کہ حالات تو برے ہیں کبھی بھی میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ اتنے برے اداروں کے حالات ہوں گے لیکن میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ میں نے کبھی ریلائز نہیں کیا کہ ہمارے ملک کا ایکشلی کتنا کتنا زیادہ پوٹینشل ہے اللہ نے اس ملک کو کیا کیا دیا ہے یہ جو ہمیں باہر گئے ہیں دیکھیں جب گورنمنٹ ملی تو یہ ایک تھا نا کہ یا سیدھا آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے ملک تو بینکرپ تھا اور یا پھر ہم کوشش کرتے کہ اپنے فرنڈلی ممالک سے اتنے پیسے لیتے تاکہ ہم گزارہ کر لیں آئی ایم ایف کی شروع میں کنڈیشنالٹیز بہت مشکل تھی اور میرے ہمارے لئے تو اسان راستہ تھا ساری گورنمنٹس یہ کرتی ہیں آتی ساتھی آئی ایم ایف کے پاس جلی جاتی ہیں اسان راستہ تھا لیکن جو بھی تکلیف رکھتا ہے ہمارے عوام کی لوگوں کی عام آدمی کی لوگوں کو انہیں بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا تھا مہنگائی آنی تھی ابھی حالات برے ہیں لیکن جو حالات تب آنے تھے جو وہ تب کنڈیشنالٹیز تھی تو ہم نے اس لیے کوشش کی کہ ہم اور ملک سے اپنی ذرا سٹیبلائزیشن کریں وہ جو فیصل بیلنس آف پیمنٹس کرائیسس ابھی بہتر ہو گیا ہے ختم نہیں ہوا ختم ہوگا اس کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ ہے جو آپ اوورسیز پاکستانیز کے لیے سمپلی میں پہلے یہ کہہ دوں ملک میں جتنا پوٹینشل ہے یہ ملک انشاءاللہ جس طرح سکسٹیز میں ایک دم ایک دم سب سے آگے جا رہا تھا جب ہم سکولوں میں تھے تو پاکستان کے اوپر کانفرنس تھا آپ ہمارا ہیڈ آف سٹیٹ بھائر جاتا تھا اس کی آپ ٹریٹمنٹ دیکھیں کیسے کرتے تھے یعنی ایک عزت تھی ملک کی اور اس میں جو کانفرنس تھا اور جس طرح یہ ملک آگے جا رہا تھا یہ صرف اور صرف مس مینجمنٹ سے اور بعد میں پھر کرپشن سے انکومپٹن سے آج ہمارے یہ حالات ہیں لیکن میں ہی آپ کو کہہ رہا ہوں ہم نے ایگریکلچر ہم نے صرف اس کے اندر مورڈن ٹیکنیکس لے آئے اور سب سے تیزی سے ایگریکلچر چینج ہوگا کیونکہ وہ ہی ہندوستان میں کھیت ہے پنجاب کے اس طرف اس کی دگری یلڈ ہے پاکستان میں پاکستان سے سو صرف پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے تھوڑی ٹیکنالوجی لے کے آنی ہے جو ہماری چائنہ سے بات چیت چلی ہے تو ایک دم ایگریکلچر میں فرق پڑے گا ہماری جو آپ حیران ہوں گے کہ صرف ٹوریزم کی میں بات کر رہا ہوں ترکی میں بتالیس ارب ڈالر کی ٹوریزم ہے ملیشیا میں بائیس ارب ڈالر کی ٹوریزم ہے پاکستان میں ریلیجس ٹوریزم سوفیزم بودھزم ہندویزم سکھزم ان ساروں کے ایسی جگہیں ہیں جہاں ہم لوگ آنا چاہتے ہیں پاکستان میں باہر سے آنا چاہتے ہیں دنیا سے آنا چاہتے ہیں ہمارے پاس بیسٹ ماؤنٹن ٹوریزم ہے جو آپ نے تھوڑی سی یہاں دیکھی ہے یہ آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ اللہ نے کتنی خوبصورتی دیا ہے اس ملک پہ پہلی دفعہ فوبز کے در منشن کیا گیا ہے جو پاکستان کی ماؤنٹن ٹوریزم ہے آدھی جو دنیا کی چوبیس ازار فیٹ سے زیادہ پیکس ہیں دنیا کی آدھی پاکستان میں ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہمارا نوڈن ایریا سوڈزلنڈ سے دگنا ہے سوڈزلنڈ کی ٹوریزم دیکھ لیں تو پاکستان کی ماؤنٹن ٹوریزم پاکستان کی ریلیجس ٹوریزم ہماری سارا جو مکران کوسٹ ہے یہ ورجن ٹیریٹری ہے بیچ کے لیے ریزورٹس پن سکتی ہیں اور پھر ہماری ہسٹوریکل ٹوریزم پشاور دنیا کا سب سے پرانا لیونگ سٹی ہے ڈھائی زار سال پرانا ہے پشاور لہور انشنٹ سٹی ہے ملتان تو مہنجداروں پاکستان کے پاس جو ورائیٹی ہے دنیا میں کہیں نہیں ہے تو ہم نے صرف اس ملک پہ جواب ہم نے کیا ہے ویزا ریجیم کھول دی ہے پہلی دفعہ پاکستان کو کھول دی ہے دنیا کے لیے یہ پہلے اتنا مشکل تھا کسی کا ٹوریسٹ کا پاکستان آنا بلکہ ہم نے ٹوریزم کے لیے مشکلات کھڑی کیوں ہی تھی کہ وہ نہ آئیں کسی طرح پاکستان آج آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ صرف ہم ٹوریزم سے یہ اپنا جو ہمارا ڈیفیسٹ ہے کرنٹ اکاونٹ کا انشاءاللہ یہ پورا کر لیں اور اس کے علاوہ یہ جو ہمارے ساتھ چائنہ کے ساتھ سپیشل اکنومک زونز جو باہر سے انویسٹرز کا انٹرسٹ ہے آج پاکستان میں دنیا میں یہ ہمارا کوئی اتنا کمال نہیں ہے جو اتنے زیادہ انویسٹرز نے ایک دم پاکستان میں آنے کا سوچ ہے پاکستان انویسٹرز کے لیے بہت ورجن ٹیریٹری ہے ہماری جو لوکیشن ہے جیو سٹریٹیٹک لوکیشن ہی بڑی یونیک ہے ہمارا جو جو پاپلیشن ہے ہمارے پاس بارہ کروڑ پاکستانی تیس پینتیس سال سے کم ہے یہ دنیا ایسے دیکھتی ہے پاکستان پاکستان کو یہ فیوچر ایک انویسمنٹ کا ڈیسٹینیشن ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ صرف ہم نے اپنی گووننس کے اوپر زور لگا رہے ہیں ایس آف ڈوئنگ بزنس آسانیاں پیدا کر رہے ہیں بزنس اس کے لیے قانون چینج کر رہے ہیں اپنی ایف بی آر کو ٹھیک کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پروگریسیولی یہ ملک کتنی تیزی سے آگے جائے گا کہ جو بھی آج اگر جو صحیح انویسٹر ہے وہ آج دیکھے گا پاکستان کو کیونکہ آج ہے بیسٹ ٹائم پاکستان کے اندر انویسٹ کرنے کا تو اوورسیز پاکستانیز سے میں آج خاص طور پر اپیل کرتا ہوں ہمارے یہ جو پاکستان بناو سیڈیفکیٹ ہے اس کو خریدیں پوری طرح شرکت کریں اس کے اندر پاکستان میں آکے انویسٹ کریں کیونکہ اوورسیز پاکستانیز اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان ایک عظیم ملک بنے جب آپ کا ملک اٹھتا ہے تو سارے پاکستانیوں کی دنیا محضت اوپر جاتی ہے جب ایک ملک نیچے جاتا ہے تو سارے پاکستانیوں کے لیے مشکل ہوتی ہے کیونکہ میں ہمیں پتا ہے کہ نائن الیون کے بعد جو پاکستانیوں سے ہوا اوورسیز مجھے پتا ہے کیا ان سے گزری کیا ان کے پاس ایمیگریشن پہ ہوتا تھا ائرپورٹس پہ ان سے ہوتا تھا مجھے پتا ہے کیونکہ میں ٹریول کرتا تھا انشاءاللہ اس ملک کا اس کو ہم اپنے پیر پہ کھڑا کریں گے ہم کبھی بھی اس سچیشن میں نہیں آئیں گے کہ جدر ہمیں اس طرح استعمال کرے جائے کہ جی کسی اور کی جنگ لڑو ہم اس ملک کی جو ساری فورن پالسی اپنے لوگوں کے انٹریسٹ کے اوپر بیس کریں گے کہ ہمارے لوگوں کے لیے کیا بہتری ہے اور ہم آپ کو یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ یہی پاکستان ہر جگہ جدر پاکستانی دنیا میں جائے گا اس کے ہرے پاسپورٹ کی انشاءاللہ عزت کروائیں گے خاص طور پہ ہم اپنی ایمبسیز کو ابھی سے ہی انسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو صحیح ترہا ٹریٹ کریں ان کے جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کریں سنسٹیف ہوں اپنے اوورسیز پاکستانیز جو ہمارے اصل میندکش جو جا کے کام کرتے ہیں جن کی جو بیس ارب ڈالر کی ریمیٹنسز بھیجتے ہیں ان کے لیے پورا ہر طرح کی فسیلٹیز ایکسٹینڈ کریں اور پروگریسیولی بھی آپ دیکھیں گے کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے مسلسل فسیلٹیز بڑھاتے رہیں گے میں یہاں ظلفی بخاری کو داد دیتا ہوں کہ ہم نے اپنا جو اوورسیز پاکستانیز کا منسٹر بنایا ہے وہ پوری طرح پہلی دفعہ اپنی منسٹری کو ایکٹیویٹ کر رہے ٹریول کر رہے ہر جو ہمارا یہاں باہر کام کرنے جاتا ہے اس کے لیے سہولتیں پیدا کر رہے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر جس طرح سٹیٹ بینک گورنن نے کہا کہ آلموسٹ ایٹی فائی پسنٹ جو ہماری ایکسپورٹس کی پسنٹیج ہے وہ صرف ریمیٹنسز سے آتی ہے تو ہم نے ان کے لیے اور آسانیاں پیدا کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ آورسیز پاکستانیز جو ہیں جو ہمارے ورکرز ہیں وہ بینکنگ چینل سے اپنے پیسے بھیجیں تاکہ ہمارے پاس یہ جو جو ٹیمپری کرائسس آیا ہوا ہے اس کو ہم حل کر سکیں میں لاسٹلی جو آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں جو حسد عمر نے شروع میں بات کی تھی کہ دیکھیں ایک انسان ایک قوم ایک ادارہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی ایک زندگی میں اوپر ایک سٹریٹ لائن میں جاتا ہے یہ نہیں ہوتا ہمیشہ ایک اللہ کا نظام ہے کہ آپ اوپر جاتے ہیں آپ اپنی جو جو آپ کی منزل کے اوپر جاتے ہیں کہیں نہ کہیں راستے کے اندر آپ کو نیچے آنا گرتے ہیں مشکل وقت آتا ہے یہ کوئی بھی دنیا میں ادارہ کوئی کرکٹ ٹیم کوئی بھی نہیں ہے جو کہ اونچ نیچ سے نہ گزری ہو جو انسان کا کیلبر ہوتا ہے جو ایک قوم کا کیلبر ہوتا ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے نیچے وقت پہ برے وقت پہ انسان کا کیریکٹر ٹیسٹ ہوتا ہے اور انسان کتنا اوپر جائے گا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ برے وقت سے وہ کیسے ڈیل کرتا ہے کیا وہ برے وقت سے ڈیمورالائز ہو جاتا ہے ہار مان جاتا ہے یا وہ برے برے وقت کو استعمال کرتا ہے اپنے آپ کو کورس کریکشن کرنے کی اپنی غلطیاں دور کرنے کی اپنی کیا چیز ہے کہ میں یہ میں آج برے وقت میں ہوں ہمارے لیے بڑا زبردہ سی ایکسپیرنس ہے میں نے جو پانچ مہینے ویریس ڈپارٹمنٹ کی پریزنٹیشنز لیے مجھے ایک ایک پتہ چل گیا پاکستان میں کہ ہماری ہر ڈپارٹمنٹ کیا وجہ ہے کہ وہ ہم فیل ہوئے ہیں کیا وجہ ہے کہ پی آئے اسبانوں پہ تھی اور کیا وجہ ہے کہ پی آئے آج چار سو روپے کا نقصان کر کے بیٹھی ہے تو جیسی حامن کی آپ جو کورس کریکشن کر رہے ہیں یہ پھر واپس آئے گا اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہی ملک جو آج برے وقت میں ہیں یہی ملک آپ دیکھیں گے کہ یہ مثال بنے گا انشاءاللہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے میں پھر سے شکر گزار ہوں اور پھر سے آج میں اوورسیز پاکستانیز کو خاص طور پر آج میں ان کو تاقید کروں گا آپ کو انسسٹ کروں گا آپ کو پورا اس کے اندر ہمارے پاکستان بناو سیٹ افکیٹ میں آپ نے پوری طرح شرکت کرنی ہے کیونکہ انشاءاللہ یہ جو ہمارا مشکل وقت ہے اس میں سے یہ سیٹ افکیٹ ہمیں مدد کریں گے اس مشکل وقت سے نکلنے کے لیے اور دوسری چیز آپ کو بھی ایسی ریٹرن ملے گی جو کہ اور کہیں نہیں ملے گی اور پھر یہ بھی میں امید رکھتا ہوں کہ جو آپ اس کے پر ریٹرن لیں گے وہ رپا میں پہ لیں گے اور ڈالر میں نہیں لیں گے بہت بہت شکریہ